انوار رمضان فیضا نواز صاحب کی طرف اور ان کو چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں مدینے سے بلاہ رہا ہے مدینے سے بلاہ رہا ہے مدینے سے بلاہ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاہ رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی مدینے سے بلاہ رہا ہے مدینے سے بلاہ رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاہ رہا ہے مراد مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے فیضان نواز صاحب اور یقینی طور پر ناظرین بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہم گناہگاروں کے لئے ہے اس لئے میں نے ایک بات جسے آغاز میں کی تھی اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں ہم بریک پر چلے کہتے ٹائم نہیں تھا بیچ میں لیکن اب چاؤں گی علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اس حوالے سے کہ ایک بات میں نے کی سجاد صاحب وہ یہ کہ دیکھیں نا ہم اتنی افرہ تفری میں اتنے گناہوں میں اتنی حلچل میں دنیا داری میں کہیں کھو جاتے ہیں اور پھر ایک پاوز آتا ہے پھر ایک ہلکا سا سلائٹلی سا پاوز آتا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم آئے کس مقصد کے لئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد اس کا پورا اردگر جو مہور ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے ہم تو کئی اور ہی دنیا کی چکا چون میں لگ چکے ہیں جس سے بچانے کے لئے رب تعالی نے ہمیں وہ موقع دیتا ہے ہمیشہ کہ جی یہ ایک موقع دے رہا ہوں اپنے بندے کی طرف بھیڑھ رہا ہوں اب اس موقع کے توسط سے جو جتنی چیزیں سمیٹ سکتا ہے رحمتیں برکتیں نیمتیں وہ سمیٹ لیں اور یہ مہینہ ہے ہی اسی لئے بنایا گیا کہ وہ جو دلوں پہ مہر سبت ہو چکی ہوتی ہے ایک گناہوں کی ایک ایسی عجیب سی کشمکش کی اور دنیاوی چکو چونت کی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اس مہر کو جو ہے وہ زیرو کرنے کے لئے نیلے پائے کرنے کے لئے آپ کو ایک موقع اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے اور یہ اتنا گولڈن چانس ہوتا ہے پوری زندگی کا آپ کی اور پورے سال کا آپ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گولڈن بمپر جو لوٹری آپ کی ہوتی ہے it's kind of that کہ وہ آپ کو پھر نہیں ملتی تو یہ آپ کے لئے انتہائی اہمیت کا مبارک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ ساری وہ چیزیں اپنی کر سکتے ہیں جو آپ بھول بیٹھے ہوتے ہیں اچھا اور اسی کا آپ یہ دیکھیں ایک طریقے سے اب جو ہمارے پاس covid کے صورت میں ایک pandemic آیا پوری دنیا کے اندر ہم نے اس میں کیا سیکھا اس میں بھی یہ ہی سیکھا تھا کہ آپ ہر چیز سے reserve ہو گئے تھے آپ کو ایک full stop لگا دیا گیا تھا اور روک دیا گیا تھا ایک تھہراؤ لا دیا گیا تھا آپ کی زندگی میں تاکہ آپ نظر دوڑائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں کہا تو یہ جاتا ہے definite سی بات ہیں کہ وہ ہمارے لئے کبھی blessings اور کبھی bad sense میں دونوں طریقے سے اس میں آ سکتی ہیں لیکن آپ کو یہ اپنا ایک حاضبہ بھی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں چیک کریں کہ کوئی چیز اگر زندگی میں آ رہی ہے تو اس کے pros and cons کیا ہیں تو جب covid بھی آیا تو اس میں بھی جو لوگ رک گئے ٹھہر کے ان کی زندگیاں تھم گئیں ان کو ایک رکنے کا ایک توقف کرنے کا جو موقع ملا اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پھر اپنی زندگیوں پر نظر ڈالی کہ آخر کر ہم کر کیا رہتے ہیں ہم کدھر جا رہتے ہیں ہماری ڈریکشن کیا تھی تو علمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور علمہ صاحب آپ چونکہ اس چیز کو through بھی کر سکتے ہیں میرے خال سے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سارے تناظر میں جی دو جو نشریات ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن میں نے اور آپ نے covid 19 میں کس طریقے سے کی ہیں اور کتنی گھبرہات ہوتی تھی بہت زیادہ گھڑی گھڑی سینٹائزر لگاتے تھے گھڑی گھڑی ایک دوسرے سے دسٹنس لگتے تھے تو اس زمانے کو بھی ہم نے دیکھا اور آج ہم کتنا ریلیف ہمیں حاصل ہوا ہے جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں رمضان میں انسان کا روٹین گیارہ مہینوں سے بلکل مختلف ہو جاتا ہے گھر میں جب افطار کے وقت جو ہے وہ لگتا ہے دسترخان لگتا ہے سارے بھائی بہن والدہ اور سب بیٹھے ہوتے ہیں ازان کا انتظار ہوتا ہے ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے ایک قدرتی اس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ افطار کا وقت ایسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ بھی سہری میں اٹھ کے جو ہے وہ سہری بھی کھاتے ہیں اور نماز بھی اسی کے صدقے میں سے پڑھ لیتے ہیں مگر جہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ماہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب یہ رمضان آج پہلا رمضان ہے کہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم اس روٹین کو ویسے ہی رکھیں مگر ہمارے ہم اور آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں وہ ایک مہینے کے لیے تو اسلام کی چادر اڑھ لیتے ہیں عید کے بعد وہ اسلام کی چادر ہم بالکل ہی اتار دیتے ہیں اور پھر وہی ساری چیزوں میں دنیا میں دنیا داری میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یادی نہیں رہتا کہ ایک مہینے میں جو مسجدیں آباد تھیں ایک مہینے میں جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے ایک مہینے میں جو ہم اللہ سے استغفار کر رہے تھے اور پھر جو لیلت و جائزہ کی رات آتی ہے جس دن ہمیں اللہ سے پوچھنا چاہئے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہم شاپنگ کرنے لے کر جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ رمضان کے رموز کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے قرآن نے کہا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے یہاں تک تو صحیح ہے اب اللہ نے اس کا نتیجہ بھی تو آپ کو دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ یہاں کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پھر پہلے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب اللہ رہا ہے یہ کتاب سب کے لیے ہدایت نہیں ہے کس کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے آپ خوبصورت بات کر رہے ہیں میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ آپ کو روکوں یا ٹوکوں کبلا لیکن چونکہ کمرشل بریک کی طرف جانا ہے وہ ڈیریک اٹھا لیں گے تو ہوایی بات کر جائے گی میں نہیں چاہتی کہ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں آنکہ میں جاؤں گی یہی سے اس کو کنٹینیو کریں جاری کریں تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں وقفے کے بعد واپس آرہا ہے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ